اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوستو نئے ویڈیو کی ساتھ آذر ہیں آج کی رئیو ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہت اچھی اپورچنٹی کے بارے میں جو کہ پاکستان آرڈینرز فیکٹری کی طرح سے یہ ایناؤنس کی گئی ہے جس میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پوری پاکستان سے میلز رفی میں زولین اپلائی کر سکتے ہیں آرڈیزن ٹریننگ سکیم ہے فیس ٹو اور بہت اچھی اپورچنٹی اس میں کوئی ایکسپیرنس سکوائر نہیں ہے بلکل فریش روڈز اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے بس ویڈیو کوئی انت تک دیکھنا ہے اس کو کہیں بھی بھی سکپ نہیں کرنا ہے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی خیسن ہو تو آپ ہمیں ٹوٹر انسٹرگرام اور فیس بک میں ہمیں فالو کر سکتے ہیں آرڈیز کے لنک آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ ویڈیو کے رسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سکزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جو بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جاوب فرمیشن ملتی رہے دوستو ڈیکٹری چلتا ہے ویب سائٹ پہ راکو بتاتے ہیں اس کو کمبل انفرمیشن آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاوب بزار ٹوینٹی ٹو جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جاوب بزار لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ویب سائٹ ای اوپن ہو جائے گی اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں پاکستان آرڈینس فیکٹری بورڈ جاوبز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی دوستو آپ نے ویڈیو کو کہیں بھی بھی سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ تو پھر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے اس پوسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پوسٹ ای اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اپلائی آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور سکیر بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گا آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس بیلیو کریں گے فالو بٹن کو پریس کر لیں یہ آپ سرائل کر کے بیلے ایک آن کو پریس کر لیں تاکہ جو ابنی اپ ڈیٹ ہو آپ کے پاس رونفکیشن پہنچ جائے دوستو یہ جو دیپارٹمنٹ ہے یہ کام کرتے ہیں پاکستان آرمی کے انڈر اور اس کو پاکستان آرمی کے لیفٹین ایٹ جنرل جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے تو یہ گونرمنٹ کا دیپارٹمنٹ ہے اور یہ جو ہے آپ کے جو ویپنز ہوتے ہیں وہ یہ فیکٹری ہے وہ یہ تیار کرتی ہے جیسے کہ تینک ہو گیا اور آپ کے گنز پسٹلز بخیرہ یہ جو فیکٹری ہے یہ تیار کرتی ہے اور یہ پاکستان آرمی اس کی کمانڈ کرتی ہے تو اس میں ہر سال سال میں دو دفعہ یہ جو ٹریننگ سکیم ہے یہ ناؤنس ہوتی ہے اور اس میں دو سو اس بار دو سو جو ہیں وہ اس میں ویکنسیز ہیں میزر فیمیس دونوں کے لیے ٹھیک ہے یہ فیس ٹو ہے اور اس میں کوٹا کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں میرٹ پی پندرہ کے پی کے سے تئیس سندھ اربن کی اس میں پندرہ ہیں اور سندھ رولر کی اس میں تئیس ہیں پنجاب کی سو ہیں گلگت فارٹہ سے آٹھ ہیں بلجستان کی بارہ اور ازاد کشمیر سے چار ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہوگی دو سو مطلب پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کوالیفکیشن کیا چاہیے آپ کی میٹرک سائنس کے ساتھ ہو سینکیٹویئن ٹھیک ہے اور اس میں کوئی آپ کا کوئی ایکسپیرنس کچھ بھی نہیں چاہیے میٹرک ہو سائنس کے ساتھ سینکیٹویئن میں اور اگر آپ کی میٹرک سے زیادہ کوالیفکیشن ہے جیسا کہ ایف ایس ای ہے یا آپ کا ڈی ای ای ہے تو آپ کو اس میں دس پرسنٹ اضافی اس میں پریفرنس دی جائے گی لیکن اس میں میٹرک والی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں ایج کیا ہے آپ کی کم سے کم ایج جو ہے سترہ سال اور زیادہ زیادہ اکیس سال ٹھیک ہے سترہ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اکیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ٹریننگ پیرٹ جو ہوتا ہے یہ ڈیڑھ سال کا مطلب ٹھارہ مہینے کا آپ کا ٹریننگ پیرٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پرمنٹ جو جوب ہے وہ دی جاتی ہے تو ٹریننگ کے دوران آپ کو کیا سیلری ملتی ہے اور جو جوب آپ کو دی جاتی ہے وہ گریڈ فائف پہ آپ کو پرمنٹ جوب ٹریننگ کے بعد آپ کو یہ آفر کی جاتی ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں تو اس میں آپ کو جو فرس سمیسٹر ہوتا ہے ٹریننگ کا چھے ماہ کا اس کو آپ کو پرمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک کامن سو تیس روپے آپ کو ہر مہینے دی جاتے ہیں پھر جب دوسرے سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے چھے ماہ کا اس میں آپ کو ایک سر سو چھپن روپے آپ کو پرمنٹ سیلری دی جاتی ہے پھر جب تھرڈ سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے چھے ماہ کا تو آپ کو اس میں بیاسی سو آٹھ روپے آپ کو اس میں سیلری دی جاتی ہے ٹریننگ کے بعد پھر آپ کو گریڈ فائف کی پرمنٹ جوب دی جاتی ہے پھر اس کے ایکویلنٹ آپ کو جو پرمنٹ آلاؤنسز اور اس کے علاوہ سیلری ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد یہاں تک یہ کرائیٹیریہ ہو گئے اس میں اکامورڈیشن آپ کو ہاؤسل کی دی جاتی ہے رہائش وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے تو اس کے لاسٹ ریٹ جو ہے یہ انتیس فروری ہے ٹھیک ہے اب دو چیزیں آپ نے مائن میں رکھنی ہیں یہ جو ایڈ ہے یہ افیشلی آپ چیک کر سکیں گے سولہ فروری کی ڈیلی نیوز پیپر میں ان کی سائٹ بھی ہم آپ کو چیک کروا لیتے ہیں ہم آپ پر یہ نوز ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے بہت ہی ایزی پروسس ہے آن لائن اپلائی کرنے کا ہم آپ کو بتا بھی دیتے ہیں تو انتیس فروری اس کی لاسٹ ریٹ ہے بس آپ نے ایک ام کرنا ہے کہ جیسے اس کا آن لائن پروسس سٹارٹ ہو آپ نے فوراں سے اپلائی کر دینا ہے کیونکہ بعد میں ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ ورک نہیں کرتی ہے کبھی کبھی ورک کرنے لگ جاتی ہے اپلائی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے بس اپلائی کرنا ہے کوئی ایکسپیرنس کوار نہیں ہے اور اس میں پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو یہ کال لیٹر یا ایس ایم ایس نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جو شانٹ لسٹ ہوتا ہے جس کی کوالفکیشن اچھی ہوتی ہے مارس اچھے ہوتے ہیں اور جو مطلب میرنٹ پہ پورا ادرتا ہے اس کو یہ کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے اپلائی کر دی ہے تو آپ کو بس اس کا رسپانس لازمی آئے گا جو شانٹ لسٹ ہوگا اس کو یہاں پہ آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ جو نمبر دینا ہے وہ کنورٹڈ نہ ہو ٹھیک ہے کافی لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ موبائل نمبر وہ دیتے ہیں جو کسی اور نیٹورک پہ کنورٹ ہوتا ہے کیونکہ پھر ان کے پاس ایس ایم ایس نہیں آ پاتا ہے تو آپ نے وہ موبائل نمبر دینا ہے ایک تو جو ایکٹیو ہو اور جو کسی دوسرے نیٹورک پہ کنورٹ نہ ہو تو یہاں تک ہی ہو گیا کلیر اس کے بعد یہاں پہ یہ سارا اپنی ریڈ کر لینا ہے اب آ جاتی ہے بات کے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے یہاں پہ اپلائی آن لائن کلیک ہے جب آپ یہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ جو ان کے افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے پاکستان آرڈینس فیکٹری کی ٹھیک ہے تو اس کا اوورویو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس کو لیفٹ نیٹ جنرل بلال اکبر جو ہے جو پہلے سندھ رینجر کی ڈی جی تھے وہ آپ اس کی کمانڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اپلائی آن لائن آرٹیزن کے لیے یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن فارم آرٹیزن یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کے کرائیٹیریا اوپن ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اپلائی فریش کانڈیٹس ٹھیک ہے تو آپ نے اس لینک کی تھوڑ اپلائی کرنا ہے ابھی یہ جو لینک ہے یہ دیسیبل ہے ٹھیک ہے یہ اپنے کل چیک کرنا ہے یا پھر منڈے کو ٹھیک ہے اس کا جو افیشل جو ہے نا وہ ایڈ ہے یہ کل سولہ فرگو انیس پیپر میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو کل آپ نے یہاں پہ اس لینک کی تھوڑی آپ کو گرین کلر کے نظر آرہے اپلائی فریش کانڈیٹس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جو اپلیکیشن فارم ہے وہ اپن ہو جائے گا اگر آپ کو اپلائی کرنے میں پرابلم ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر کافی زیادہ لوگوں کو اس میں پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اپلائنگ پروسسٹر ہوگا اس پہ الگ سے ایک ویڈیو پناہ کر دیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسان دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکس فر واشنگ